السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے احسان ہے فضل ہے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ایمان عطا فرمایا ایمان کا مل جانا خوشی کی بات ہے ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے ایمان کا مل جانا یہ سعادت کی بات ہے اور ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جانا یہ فکر کی بات ہے سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اس کی موت اچھی آ جائے اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین موت سے زیادہ خطرناک موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں دیکھو الحمدللہ ہم لوگ اوپی سے کنور کی طرف جا رہے ہیں یہ تقریباً تیس کلومیٹر کے قریب کا ایریا ہے راستے سے گزرتے گزرتے الحمدللہ یہاں سے دس کلومیٹر کنور ہے راستے میں ایک مسجد آئی ہم لوگ ساتھ ساتھی ہیں فوراً مشورہ ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے زہر کی نماز کا وقت ہے پہلے نماز پڑھ لی جائیں نماز پڑھیں گے تو اچھا لگے گا اللہ کی مدد ہوگی اور سکون ملے گا ایک بات یاد رکھنا انسان جتنا بھی سفر کرتا ہے تھکتا ہے لیکن ایک مرتبہ آ کر غضو کر لیتا ہے ساری تھکت دور ہو جاتی ہے انسان فریش ہو جاتا ہے ایک ساتھی کہنے لگے مسجد کو دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے ایک ساتھی کہنے لگے کہ مسجد کو دیکھ کر کتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے کہا اچھا ہی لگے گا نا انسان کو اپنے ابو کے گھر میں اچھا لگتا ہے اپنی اممہ کے گھر میں اچھا لگتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے جو ساری دنیا کی ماںوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے یہ اس اللہ کا گھر ہے یہ دیکھو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا احتمام کریں نماز اول وقت پڑھے نماز کولیٹی والی پڑھے نماز اللہ کے دھیان والی پڑھے نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اگر اچھا خاتمہ چاہتے ہیں اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں اس بات کو تے کریں جہاں بھی رہیں دنیا کے جس ملک میں رہیں تھنڈی ہو گرمی ہو خوشی ہو گمی ہو مالداری ہو غریبی ہو صحت مند ہو بیمار ہو انشاءاللہ ہم نمازوں کا احتمام کریں گے دیکھو مسجد کے قریب جنازہ رکھا ہوا ہے یہ ہمیں کچھ یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں اس میں جانا ہے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے ایک دن ہمیں اس میں سونا ہے کتنا بھی بڑا طاقتوری انسان ہونا وہ جلدی اس میں سونے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے یہ دیکھو ایک شائٹ شین ایک قدرتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب اور غریب نظارہ ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ حافظ اسلام صاحب بھی سفر میں ساتھ میں ہیں یہ محبوب العلماء ہیں یہ بھی علماء سے محبت کرتے علماء بھی ان سے محبت کرتے تو اللہ اکبر کبیرہ اور علماء اکرام سے محبت کرنی چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کا اکرام کریں ان کی خدمت کریں ان کا احترام کریں عدب سے ان کے ساتھ پیش آئے عدب سے ہی انسان انسان ہے عدب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے اور ہم نے دیکھ دیکھو الحمدللہ ہم لوگ چھ سات لوگ ساتھ میں آئے ہوئے ہیں سب آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ویسے ہی ہم نے دیکھا جو علماء سے محبت کرتا ہے اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا کرتا ہے اور علماء سے بغض رکھنا یہ ایمان کے وقت یہ موت کے وقت ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ کی قدرت کا ایک عجیب اور غریب نظارہ قدرتی نظارہ بس یہی عارض کروں گا یہی گدارش ہے جہاں بھی رہیں نماز 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 سے مت کہو کہ مجھے کام ہے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے فول ہے گلاب کا کلی کس کام کی کیا کام کی کپڑے اچھے چاہیے مکان اچھا چاہیے چاہی اچھی چاہیے کھانا اچھا چاہیے اللہ تعالی کو عبادت اچھی چاہیے نماز اچھی چاہیے اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اچھی نماز پڑھیں گے